ہمارے درمیان پاسٹر شمون ہیں نوشیرہ سے آئے ہیں آئیں زوردر تعلیوں میں انہیں ویلکم کیجئے گا خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دیں گے زوردر تعلیوں جب تک خادم یہاں پر نہیں آتے کلام کی عزت کے لیے خادم کے لیے زوردر تعلیوں بجائیے گا Praise the Lord مسیح سو کے سربلند پتمن نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو اچھا تھا کہ پریستار بھی بیٹھے ہی رہتے تو بڑا اور بھی اچھا ہوتا کیونکہ انہوں نے رول کچھ کو ویلکم کہا ہے اور جب رول کچھ کی باری آئی ہے بات کرنے کی تو پھر ان کا ہونا بھی بہت زیادہ سروری ہے کیونکہ انہوں نے تو ویلکم کہا ہے اور آپ نے آپ نے کہا ہے کہ نہیں ویلکم پاکرو کو علیلویہ علیلویہ پاکرو کے لیے زوردار تعلی بجا کے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں فی زمانہ اس ایرا کے اندر اس دور کے اندر رول کچھ کی حضوری اور معموری کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے علیلویہ علیلویہ خدا ان کی شکر گزاری ہے میں حسیہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا اور ایک بات میرے سامنے سے گزری وہاں پر لکھا تھا کہ میرے لوگ عدمِ مارفوت کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے مارفوت کو رد کیا ہے بائبل کہتی ہے چونکہ تُو نے مارفوت کو رد کر دیا ہے میں تجھے کیا کر دوں گا رد کر دوں گا چونکہ تُو نے شریعت کو تُو بھول گیا ہے میں تیرے تیری اولاد کو بھول جوں گا جب یہاں پر میں آیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور میں نے خدا کی حضوری میں دعا کی خدا من مجھ تک مجھ تک رد کرنے کی باتوں سمجھ آتی ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تُو کہہ رہا ہے کہ کوئی میری شریعت کو رد کرے گا میں اس کی اولاد کو بھول جوں گا جو میری شریعت کو بھولے گا میں اس کی اولاد کو بھول جوں گا اور میں خدا کی حضوری سے اس کا جواب لینا چاہ رہا تھا خدا نے میرے دل سے کلام کیا اور اس نے کہا تو تو مجھے بتانا ذرا کہ میرا میرا کلمہ میرا کیا ہے اور میرے موں سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو تیرا بیٹا ہی ہے جو تیرا کلمہ ہے جو تیرا کلمہ ہے وہ تیرا بیٹا ہے تو بائبل کے خدا نے میرے دل سے کلام کیا جو میرے بیٹے میرے کلمے کو بھول جائے گا رد کرے گا میں اس کو رد کر دوں گا یہ برابر کا سودا ہے خدا نے مجھ سے کہا میں کچھ نجائز کرنے نہیں جا رہا جو میرے بیٹے یسو کو جو میرا کلمہ ہے اس کو رد کرے گا میں اس کو کیا کر دوں گا اس لیے بڑی بڑے کانشیس ہوکے خدا کے کلام کو سننا ہے میں شکر گزار ہوں اس چرچ کی ساری انتظامیہ کا خاص طور پر پاسٹر اپنے بزرگ خادم پاسٹر اسمت صاحب کا میں نے ان کا بڑا نام سنا ہوا تھا اور میں پچھلی دفعہ بھی جب ان سے ملا میری میں دلی طور پر بہت خوش ہوا اور آج جب میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے میرے آتھ بھی کامرے نہیں اتنے بڑے عظیم خادم ہیں وہ خدا مند ان کو بہت برکت دے اور خدا مند کا رحم کرم فضل اور یہ کہانت جو خدا نے ان کے گھرانہ سے ان کے خاندان سے جوڑی ہے ان کی نسلوں کے اندر سرائد کرے اور ان کی نسلوں میں کاہن ہی پیدا ہو انجیل زنانے والے پیدا ہو انجیل بیان کرنے والے پیدا ہو روحوں کو جیتنے والے پیدا ہو یسو کے نام میں آمین آئے آگے بڑھتے ہیں رول کچھ کی بات ہو رہی تھی پاک روح کی بات ہو رہی تھی اور پاک روح کے بغیر ہماری باتیں ہماری دعائیں ہماری حمد ہماری پرستش ہمارا گانہ بجانہ سب کچھ کیا ہے دورہ ہے بلکہ کچھ نہیں ہے اور مجھے یہ بتائیں اس جگہ پر یہ ایک پینٹیکاوستل چرچ ہے مجھے یہ بتا ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں پینٹیکاوستل چرچ کا مطلب جو مجھے جب سے میں نے یسو مسیح کو قبول کیا جو مجھے سمجھ آئی کون لوگ رول کچھ سے معمور لوگ ہلیلویہ ہلیلویہ اب مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ یہاں پر پاک روح سے معمور ہیں پریز جیزس ہلیلویہ پریز جیزس ہلیلویہ پریز جیزس ہاتھ کھڑا کریں شرمائیں نہیں ہلیلویہ پریز لڑ پریز لڑ خدا ہوند آپ کو برکت دے جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے کیوں ملا پاک روح کیوں آپ کو خدا کا پاک روح دیا گیا ہے کیوں مختلف اراؤ بھی آ سکتی ہے مددگار ہلیلویہ کس کام کے لیے مددگار کی ضرورت تو آپ کو کسی کام کے لیے ہے مددگار آپ کو چاہیے کوئی آپ کو ٹسک دیا گیا ہے کوئی آپ کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جوب ہے کوئی ٹارگٹ ہے جس کو آپ نے اچیف کرنا ہے کچھ تو ہے کوئی تو آپ کے سامنے کوئی تو چیز ہے کچھ تو آپ نے حاصل کرنا ہے کوئی تو جوب ہے جو آپ نے کرنی ہے جس کے لیے آپ کو مددگار کی ضرورت ہے اگر میں نے ویلہ ہی بیٹھنا ہے اگر میں نے بے کسی بھیکار ہی بیٹھنا ہے مجھے مددگار کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے جواب بلکل اپنی رائے نہیں ہیں خدا کے کلام کی بات کہی گئی ہے تو کیا ضرورت ہے کیوں مددکار دیا گیا سوال ہے کیوں باگ رو دیا گیا جی پینٹی کوسٹل لوگ ہیں خدا کے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کر اپنا نالج جھاڑنے کے لیے آگیا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا باپ تو ایک بہت بڑا جادوگر تھا میرے فار فادرز میں لوگ ہندو عزم سے ہندو خداوں کو پوچھ دے تھے میں نے جب اپنی آگ کھولی تو میری زندگی میرے گھر میں میں نے ناپاک دیوتاؤں کی تصویروں کو دیکھا ان کے بخوروں کو جلایا میرے جنریشن میں کوئی بھی فادری نہیں ہے میں کوئی نالج نہیں رکھتا لیکن پاک روکا چھوٹا سا مکاشفہ جس نے میری زندگی میرے گھرانے میری ایٹرنیٹی میری منزل کو تبدیل کر دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں میرے اندر کوئی لیاقت بھی نہیں ہے میں نے دنیا کو دیکھا جو لوگ جو لوگ کبھی بھی گرچے نہیں جاتے وہ بھی بڑے دن کو اسٹر کو چرچ چلے جاتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کبھی کرسماس اور اسٹر پر بھی گرچا گھر میں نہیں دیکھا میں کبھی بھی گرچا گھر کے اندر نہیں گیا اگر اسٹر کے دن چرچ گیا یا کرسماس کے دن چرچ گیا تو باہر کے میلے میں سے ہو کر واپس آ گیا لیکن جب پاک روہ نے میری زندگی کے اندر کام کیا میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور اس چھوٹے سے اس چھوٹی سی چھوٹی سی زندگی میں اس ناکھارہا زندگی میں بیکار زندگی میں رد کی ہوئی زندگی میں اپنے چلال کو بھرا میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے نام کے لیے مجھے تیس منٹ دیئے گیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں پاک روہ کو تیس منٹ میں بیان تیس سال میں بھی نہیں کر سکتا تیس سدیوں میں بھی نہیں کر سکتا لیکن جو کر پاؤں گا کوشش کروں گا کسی حد تک کوئی بات پہن جائے کوئی چھوٹی سی بات ہالیلویہ جی جی سوال ہوتی ہالیلویہ حوالہ ایک آٹھ ہالیلویہ اس کے اتنوں جوان کے لیے زوردار تعلی بجائیں گے جب رول کسٹم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے اور یوریشلیم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ٹھہر ہوگے گواہ ٹھہر ہوگے آپ کا یوریشلیم کہا ہے نیا یوریشلیم اسلام آسمان پر ہے اور دنیا میں آپ کا یوریشلیم ہے جہاں سے اپنی گواہی کاغاد وہاں پر ہم گواہی نہیں دیں گے یہ سن لیں نہ وہاں پر ہم گواہی دیں گے نہ وہاں پر ہم خدمت کریں گے نہ کسی کو انجیل چنائیں گے نہ نہ کوئی اور مسائل ہوں گے وہاں پر یہی کام کریں گے جو یہاں پر قوائر کر رہی ہے وہاں پر ہم سب کریں گے اور یاد رکھیں پرستش کرنا قوائر کا کام نہیں ہے صرف قوائر کا کام نہیں ہے یہ ہم سب نے کرنی ہے اور عبدیت میں ہمارا یہی کام ہوگا اس دنیا میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جلدی جلدی کریں گے ہاں جی رول کچھ اسم پر کیا ہوگا نازل ہوگا آپ آپ کا یوریشلیم کون کی جگہ ہے مجھے بتائیے گا ہاں ہمارا شہر یہی آپ کا یوریشلیم ہے یاد رکھیں یہ آپ کا یوریشلیم ہے اگر آپ یہاں پر ثابت قدم اور وفادار ہیں خدا آپ کو آپ کے صوبے کے اندر استعمال کرے گا اور اگر آپ اپنے صوبے میں وفادار ہیں خدا آپ کو دوسرے صوبوں میں استعمال کرے گا اور اگر آپ پر بھی آپ بیاندار اور وفادار ہیں تو پھر خدا آپ کو زمین کی انتہا تک لے جائے گا ہالیلویہ پر اسی کہ کل ساڑھا ویزا کٹیا جائے ساڑھی موران لگ جان ساڑھے پاسپورٹ دے جسی کل ہی یورپ ہوئی ہے بائیبل بائیبل کہتے ہیں یوریشلیم سے شروع کرنا پڑے گا جڑائے تھے پوکھا اور لوہوی پوکھا جو یہاں نہیں کر رہا وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں کر سکتا یاد رکھیں مسا بلیسنگ جس کو پاکرو کا مسا ہم کہتے ہیں اور ہم اس کے بڑے بڑے ہی کیلے شدائی ہیں ہم بڑے پیاسے ہیں رول کچھ کے مسا کے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کبھی آپ نے کبھی غور کیا پاکرو کا مسا کس چیز کا نتیجہ ہے کیسے آپ کی زندگی میں آتا ہے مشکل مشکل سوال ہے یہ ہاں جی یسو کو قبول کرنے سے اور کئیانے قبول کیتا ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اب جب ہم نئے لوگوں کو کلام سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے آنے جنہ نے قبول کیتا تھی انہاں کڑے پارٹ آ لینے وہ ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پہلے سے قبول کیا ہوا ہے وہ ہمیں تانہ دیتے ہیں بھائی کس کو کیا خوشخبری سنانے آگے ہو جنہوں نے لیئے ہمیں ہیں جنہوں نے توبے کی ہوئے ہیں جو پاکرو سے معمور بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے صرف قبول کرنے سے نہیں ہوگا بھائی یس تھوڑا سا آگے بڑھیں ہاں جی پاکرو کا مسا پاکرو کی پاکرو کی قربت کا نتیجہ ہے ہالیلیہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ کا نتیجہ ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا نتیجہ ہے آپ کو پتہ ہوگا جب بادشاہوں کو مسا کیا جاتا تھا تو ان کو کیا کیا جاتا تھا تیل لگایا جاتا تھا اس کے لیے اس لفظ کا جو درجمہ یا جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ بنتی ہے to be رب کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ آپ کا آپ کو منسلک ہو جانا کسی چیز کے ساتھ آپ کا چھو جانا اور جب تک پاکرو کے ساتھ چھوے گے نہیں ہے اس کے ساتھ رب نہیں کیے گے آپ مسا میں بڑھ نہیں سکتے اور جب یہ مسا آپ کی زندگی میں آتا ہے اور جب یہ بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے اور آپ کی زندگی میں اوور فلوک کو جاری کر دیتا ہے تب یہ خدمت بنتا ہے تب یہ خدمت یہ منسلک بنتا ہے جب تک آپ کا اپنا کپ کھالی ہے آپ کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے آپ کی اپنی پلیٹ کھالی ہے آپ کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے بہت سے لوگ آج بھی کھالی کپ کھالی گلاس شیر کر رہے ہیں اپنے پاس خدمت نہیں دوسرے کو باٹنے چلے گے بائبل کہتی ہے اندہ اندے کو راہ دکھائے گا دونوں کہاں جائیں گے گڑے میں چلے جائیں گے تو مسا خدا کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے مسا جو ہے وہ خدا کی قربت کا نتیجہ ہے اور آپ کی خدمت آپ کے مسا کا آلیلویہ آپ کی خدمت آپ کے مسا کیا کیا ہے اور جب آپ فلو کرنا شروع کرتے ہیں کہ کڑپ یورپ چلے جانے چشمہ جب پھوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے آس پاس کو تر و تازہ کر دیتا ہے لیکن آج ہمارے آس پاس کے لوگ تر و تازہ ہیں آئے رولکس کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے ہیں پریز چیز اکس پریز لوڈ ہالیلویہ پاکرو کے بارے میں یہ اگر آپ افسیوں کے خط کو نکال لیں میرا قائل میں شاید ہم اس میں تیرہ حوالے ہیں افسیوں کے خط کے حوالے سے پاکرو کے حوالے سے افسیوں کے خط میں کتنے حوالے ہیں تو اگر تیرہ کے تیرہ نکالیں گے تو تیرہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ہے نا لیکن ہم چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیں جلدی جلدی میں اس کو بتایا دیتا ہوں آپ اس کو ضرور سٹیڈی کیجئے گا اور پاکرو جس کے تعلق سے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں اس سے مدد مانگئے گا کہ ان سارے حوالوں کو آپ دیکھ سکیں صرف میں یہ آپ کے سامنے جو ہے ان کو پہلا حوالہ ہے افسیوں پہلا باپ اس کی تیرہ میں آئے تھے افسیوں پہلا باپ اس کی تیرہ میں آئے تھے حالیلویہ 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 افسیوں پہلا باپ اس کی تیرہ میں آئے تھے اس میں لکھا ہے کہ اس میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مہودہ روح کی مور لگی حلیلیہ پاک مہودہ روح کی کیا لگی مہر لگی اب یہاں پر دو چیزیں اہم ہیں یہ روح جو ہے یہ مہودہ ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے حلیلیہ یہ پرومیسٹ ون ہے یہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ سمسینے کا ایک وقت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ وقت آنے والا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں گا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے کیا بھیجوں مددگار بھیجوں سو یہ وعدہ کا روح ہے جو ہمیں کیا کیا گیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دوسری بات ہے کہ رول کچھ کیا ہے مہر ہے جس دن آپ ایمان لائے جس دن آپ نے یسو مسیح کو قبول کیا اس کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیا خداوند کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں قبول کیا کیا پاکرو کے بغیر کوئی بھی پا خداوند یسو کو قبول کر سکتا ہے یہ ناممکن ہے پاکرو نے آپ کو کنوکٹ کیا اور آپ نے قبول کیا اور لکھا ہے رول کچھ کی کیا ہو گئی مہر ہو گئی اور جب آپ پر پاکرو کی مہر ہو گئی تو آپ عام لوگ نہیں رہے جب پاکرو کی مہر آپ دیکھ لیں ایک سادہ کاغذ ایک سادہ دستاویز جس کے اوپر کسی کی مہر نہیں ہوتی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی اس پر مہر لگ جاتی ہے وہی سادہ کاغذ وہی سادہ سی دستاویز وہی سادہ سی تحریر جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکرو کی مہر آپ کو جینیون بنا دیتی ہے پاکرو کی مہر آپ کو ایتھنٹک بنا دیتی ہے پاکرو کی مہر آپ کو اریجنل ڈاکومنٹ بنا دیتی ہے پاکرو کی مہر آپ کو خاص بنا دیتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پاک رو سے معمور ہوں لیکن وہ خاص کام جو خدا نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ نہیں کر رہے تو غور کریں میں کس حد تک روال کچھ سے معمور ہوں حلیلویہ حلیلویہ پریز جیزس میں سارے حوالے آپ کے سامنے ایک دفعہ دھراتا ہوں پھر ہم اس میں سے جس کسی کو بھی چھوپ آئے ہم کر پائیں گے دوسرا ہے پہلی بات وہ وعدے کا روح ہے پہلا باب اس کی تیرے بھی آیت میں دوسری بات وہ روح القدس جو ہے وہ مہر ہے تیسری بات وہ کیا ہے وہ بیانہ ہے حلیلویہ حلیلویہ یہ چودھویں آیت ہے پہلے باب کی وہ کیا ہے بیانہ ہے اور ستارویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے کونوں یعنی یہودی اور یعر یہودی کی خدا کے پاک روح کے بغیر باب تک رسائی نہیں ہو سکتی تو پاک روح آپ کی کیا کرتا ہے باب تک رسائی کرتا ہے حلیلویہ باب تک کیا کرتا ہے چھٹا پوائنٹ ہے دوسرے باب کی باس بائیس ویعیت چھٹا پوائنٹ کیا ہے دوسرے باب کی بائیس ویعیت میں کیا لکھا ہے پڑھ دیں درے جلدی سے کیا کرو جی تم بھی یہ پاک روح کیا ہے آپ میں رہنا چاہتا ہے آپ اس کا مسکن ہے پاک روح آپ پاک روح کا کیا ہے مسکن ہے خدا کا مسکن آپ خدا کا ایڈرس ہے حلیلویہ آپ خدا کا کیا ہے ایڈرس ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رول کچھ سے معمور ہوں تو پھر لوگوں کی رانمائی جب وہ آپ کو دیکھیں جب آپ کو ملیں جب آپ سے ان کی فیلوشپ ہو جب آپ سے ان کی رفاقت ہو تو وہ آپ میں خدا کو دیکھیں کیونکہ بائیبل کہتی ہے تم خدا کا کیا ہو مسکن ہو پاک رو کا مسکن ہو یاد رکھیں خدا ان کو سب سے زیادہ پسند کیا جگہ ہے خدا کو سب سے زیادہ پسند یہ بات ہے کہ وہ آپ کے اندر بسے حلیلویہ حلیلویہ وہ آپ کے اندر بسنا چاہتا ہے خدا کا مسکن خدا کا ایڈرس خدا کے رہنے کی جگہ خدا کا پتہ آپ ہیں اگر آپ ایماندار ہیں آپ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو لوگ جب بھی آپ سے ملیں ان کو آپ میں خدا مل جائے حلیلویہ حلیلویہ پھر اس چیز ہے حلیلویہ حلیلویہ کاش آج آپ کسی مسیح سے کسی محلے میں کسی سے پوچھیں بھائی کون ہوتے ہیں وہ وضع کیا گیا کسی ساہیوں نے بائبل آپ کے بارے میں کیا کیا خوبصورت خوبصورت سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ آپ خدا کا مسکن ہوتے ہیں حلیلویہ آپ خدا کا ایڈرس ہیں آپ خدا کے رہنے کی جگہ ہیں اور اگر ہم آگے بڑھیں تو ساتھوں پوائنٹ ہے افصیوں تیسرے باپ کی چوتھی اور پانچی آیت کو دیکھیں جلدی سے یسو یہ جو رول کچھ ہے یہ یسو کا بھید ہے یہ پاکرو جو ہے یہ آپ پر یسو کا مکاشوہ کھولتا ہے پاکرو آپ کی زندگی پر نجات دہندہ کا مکاشوہ کھول دیتا ہے اسی لیے تو پاکرو کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے کوئی بھی پاکرو کے بغیر خدا کو پسند نہیں آسکتا پاکرو یسو مسیح کا مکاشوہ ہے اللہ وہ بھید ہے یسو مسیح کا آگے بڑھیں گے آٹھوں پوائنٹ ہے افصیوں تین باب سولہ پاکرو آپ کو آپ کی باطنی انسانیت میں کیا کرتا چلا جاتا ہے زور آور کرتا چلا جاتا ہے یہ پاکرو کے کام ہے آپ کی زندگی میں اگر نہیں ہو رہے تو غور کرے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہے کیا میں پاکرو سے مہمور ہوں یاد رکھیں جب پاکرو کلیسیہ پر نازل ہوا جب وہ کلیسیہ پر آیا تو بائبل کہتی ہے ایک خاص قسم کے سیمٹمز وہاں پر نظر آئے خاص قسم کے اسرات نظر آئے وہ جگہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ جگہ کیا ہو گئی ہل گئی اور بائبل فرماتی ہے وہاں پر ایک ایسی آواز تھی ایسی آواز تھی کیسی آواز تھی جیسے زور کی آنڈی کا سناٹہ جب وہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے لیکن جب جاتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا ساؤل سے لکھا ہے خدا کا روح جدہ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں لگا سنسن سے خدا کا پاک روح جدہ ہو گیا اور اٹھ کے زور لارے ہے کوشش کر رہے ماردی کچھ نہیں ہو رہا کچھ واقع نہیں ہو رہا یاد رکھے کہ یسو کا پاک روح آپ کے اندر نہیں ہے جب وہ آیا تھا تم یہ کو پتہ لگیا ملے والے روح پتہ لگیا کلیس کو پتہ لگیا کہ یہ پاک روح ہو گیا ہے اب باغ باغ کر خدم کے لئے سمجھ رہے اس بات کو ہلیلویی آگے بڑھیں گے کتنے موائنٹ آپ نے دیکھے ہیں آٹھ نامہ موائنٹ ہے افسیوں چار بات تین سے چھے اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگان کی سلا کے بند میں بندی رہے ڈینومینیشن کے بند میں نامندی رہے ہا نا ہم یہا پہ میں اپنی کلیسیہ کو کہتا ہوں اگر بھائی شمع ان کی کلیسیہ ہوگی عالم اروا کے دروازے اس کو کچل دیں گے کیونکہ بائیول کہتی ہے دیکھ تو پتھر ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیہ بناوں گا عالم اروا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے لیکن یہاں تو آج میری میری کی رٹ لگی ہے آج ہر ایک شخص کہتا ہے میری کلیسیہ میری کلیسیہ میرے لوگ میری بھیڑے لیکن یوں کی یہ گان کے مراد صرف ڈینامی نیشنل ریلیشنشپ نہیں ہے یہ تو رول کس جب آپ میں آجاتا ہے تو آپ مذہب کی قید سے بھی باہر آجاتے ہیں آپ تقاضوں سے بھی باہر آجاتے ہیں آپ فارمیلٹی سے بھی باہر آجاتے ہیں آپ سب دکھ دینے والے بھی آپ کو اپنے لگنے لگ پڑتے ہیں پاک رو جب آپ کے اندر آجاتا حالیلوی رو کی یگان کی صلاح کے بند میں بندی رہتی اسی دن شاند رہا غیر زبانہ یگان کی تھی پاتری صاحب کیڑی گل کر دیو غیر زبان شروع کریں دعا اترفیر کہنا ہوتا کہ نہیں ایسا کون سا بھاک رو بائبل کہتی ہے رو کی یگان کی صلاح کے بند میں یہ صلاح تو یہ ہے جو ہماری آپس میں ہو اور ایک صلاح باپ کے ساتھ اللہ باپ کے ساتھ وہ جو وہ جو وہ کٹی ہو گئی تھی نا ادن میں وہ صلاح ہے وہ رو کے بغیر نہیں ہے اللہ 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 میں اس کو شوٹ کرتا چلوں مجھے پتا ہے کہ اگر شوٹ نہ کیا گیا تو ہم اپنا وقت پورا نہیں کر پائیں گے آگے پڑیں گے دسویں پوائنٹ ہے اپسیوں چار باب اس کی دس ہے کیا لکھا جلدی جلدی پڑیں سوری آپ آج اپسیوں چار باب تیس آئت پہ تیس آئت شای باش یہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے پاک رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے اور آگے کیا لکھائے بیٹی جلدی سوری ہاں جی مہور پہ میں ضرور واپس آنا چاہوں گا اور بیانے پر لیکن ہم اس کو جلدی جلدی دس ہو گئے اگر میرے خیال میں ٹائم بھی ہو گئے چلیں ہم اس کو کور کر لیتے ہے میں چاہتا تھا کہ ہم ضرور مہور اور تینک تینک برادر جی تینک گریس مارکس مل گئے مجھے دس منٹ ہالیلویہ ہالیلویہ پریز گھاڑ وہ جس کے آپ حق دار نہیں جب وہ چیز آپ کو مل جاتے گریس یہ ہی تو فضل ہے فضل کی ڈیفینیشن یہ ہی ہے میں حق دار تھا موت کے آپ حق دار تھے سلیب کے آپ حق دار تھے مارے جانے کے آپ حق دار تھے جہنم کی آگ کے لیکن یہ سمسی نے آپ کو آسمان کے شہر کا شہری بنا دیا یہ آپ پر کیا ہو گیا فضل ہو گیا ہالیلویہ یہ ہے فضل جس کے آپ حق دار نہیں ہے وہ لیکن وہ آپ کو نہیں ملی آپ پر کیا ہو گیا رحم ہو گیا ہالیلویہ پریز جیز ہالیلویہ 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 ہاں جی ہم ہم کہاں پر تھے جی اپسیو چار آپ کی دس آیت پر تیس آیت پر رو کو رنجیدہ اس کا مطلب ہے وہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے ہم ہم بلا وجہ ہو جانے تو ہو جانا بھی نہیں ہو سکتا انہوں اینا بھی حق نہیں ہم پھر پوچھنے کی وجہ کیا ہو ہوا بہات پاکرو پیارے پاکرو کیا ہوا کیوں رنجیدہ ہو گیا اگلی گل پڑو کیوں ہو جاند ہے آپ پر مہر تو ہوئی ہے لیکن وہ آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے کیوں ہاں جی پڑے 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 ہالیلویہ ہالیلویہ کیا ہوا یہ ہی تو ہمارے پرابلم ہیں یہ ہی تو ہمارے مسائل ہیں ہم کہتے ہیں ہم پاکرو والے لوگ ہیں پاکرو سے معمور ہیں لیکن تلخ مزاجی اور کہر اور غصہ اور شور اور بدگوئی اور ہر قسم کی بدخوئی سمیت ہمارے اندر پائی جاتی ہیں رنجیدہ ہونے کا سبب بھی اس نے ساتھ ہی بیان کر دیا ہالیلویہ ہالیلویہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہے برا ہے اور اس کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہو یہ بڑی خوبصورت اگر آپ شیر بننے کی کوشش کریں گے تو آپ پر پاکرو نہیں بیٹھے گا اگر آپ برے بن جائیں گے اگر آپ بھیڑ بن جائیں گے آپ محصوم آپ انو سنٹ بھیڑ کی مان اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ پر کیا کرے گا سکونت کرے گا وہ آپ پر آفر رنگ کرنا حاللویہ اگلا حوالہ گیار وان اسیو پانچ بار اس کی اٹھاروی آئے ہاں جی ایک جگہ ایک لام سنا رہا ہوں شرابیان وہ کہتے ہیں پی کے متوالے نہیں ہوں متوالے تو نہیں ہوں پی لانے شکون کرنے میں سو جانا ایک کندر ہاں تو کہتے ہیں ہم پیتے ہیں متوالے تو نہیں ہوتے لیکن بائیول کلیر ہے اس بات کے بارے میں کہ ہمیں شراب میں اس دنیا کے کسی بھی نشہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف شراب ہی نشہ نہیں ہے آج بہت سی ایڈکشن ہیں جن میں ہم کرفتار ہو چکے ہیں ہم شراب نہیں پیتے لیکن ہم موبائل ہم شراب نہیں پیتے لیکن ہم بدقائی کرتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے لیکن ہم شہوت پرستی پیتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے لیکن ہم پیکجز پیتے ہیں اگر ہم یہ بھی کر رہے ہیں تو ابھی ہم ایڈکشن میں ہیں ہم آدھی ہیں کسی نہ کسی چیز کے اور ہم اس میں یاد رکھیں بائیویل کہتی ہے این چیز میں متوالی ہیں پاپا جی موک دی نہیں جان چھٹ دی نہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں میرا بردر ان لاؤ میرا گھار آیا اپنے بیٹ کے ساتھ ایکسٹنشن ڈاک دی انہیں کہا تھی رہا دو جی اگر بچھے نہیں گر ہم سمجھ رہے ایڈکشن ہے کیا ہوا ہے کیا ہے جی ہاں جی پڑھے ہاں جی پڑھے جلدی سے رو میں متوال بلکہ کیا کرو رو سے مامور ہوتے جاؤ یہ ورب ہے it is fail یہ fail ہے اور fail عمر ہے یہ اس کے ساتھ حکم ہے کیا ہے رو میں کیا کرتے جاؤ مامور ہوتے جاؤ رو میں مامور ہوتے جاؤ یہ نہ کہو یہ نہ کہو میں دس سال پہلے یہ سنو کپول کیتا سی پاک رونال مامور ہو گیا سی اس کی بات نہیں ہے ماضی کی بات ہو ہی نہیں رہی رو سے مامور ہوتے جاؤ یہ پریزن کانٹینیو ہے یہ فیل حال جاری ہے آپ نے اب جس کنڈیشن جس ایرہ جس حالت جس جگہ پر بھی ہیں آپ کو رول کچھ مامور ہوتے جانے کی ضرورت ہے یہ حکم ہے یہ اپشنل نہیں ہے یہ حکم ہے جی کہلے کہلے رو سے ہوتے جاؤ یہ حکم ہے کسی خاص شخص کسی خاص بندے کے لئے نہیں اور اس میں جمع کا سی ہے یہ نہیں کہا پال تو رون المامور ہندا جا یہ نہ کہیں میری ماں بڑی روحانی تھی وہ بڑی روح سے مامور تھی وہ غیر جبانے بولتی تھی میرا باپ بڑا روحانی تھا اس کوئی فرق مامور ہوتا چلا جا تب یہ مسا کا اوور فلو دوسری زندگیوں کے لئے نجات بن جائے گا دوسری زندگیوں کے لئے برکت بن جائے گا شفا بن جائے گا روح سے مامور ہوتے چلے جاؤ مقدسہ مامور مریم سے کہا فرشتہ نے گیبریل نے کہ رول قدرت تجھ پر گیا سائز کے لئے جو عبرانی اور یونانی لفظ ہے اپر خمائے اپر خمائے کا مطلب ہے اپر انویلپ یو جیسے کسی چیز کو آپ کسی انویلپ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کی پر جو ہے وہ انویلپ بن جاتا ہے وہ اس میں سیو ہو جاتا ہے تو بھی یہ سمسی نے یہ نہیں کہ خدا کا روح میری ماں پر تھا بلکہ اس نے کیا کہا خدا کا روح مجھ پر ہے ہے خدا کا روح کیا آج میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے اپنے مقصد کے لئے کھڑا کیا حالیلویہ حالیلویہ اگر نہیں روح مجھ پر ہے اس نے یہ نہیں کہا تیس سال پہلے میری ماں پر تھا آگے بڑھتے ہیں کوشش کرتا ہوں اس پانچ منٹ میں میں اس کو رول کچھ کیا ہے رول پانچ چھ چھ باپ کی سترہ پہ جلدی سے روح کی تلوار اس میں ہتھیاروں کا ذکر ہے اس جگہ پر بہت سے مسیح بغیر ہتھیاروں کے لڑ رہے ہیں چنگی کٹ بین دی اور وہ بعد میں کہتے ہیں پادری صاحب دعاوہ ہی کری دی انہیں فرق ہی نہیں بین دا کیونکہ وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں بائبل کہتی ہے کہ خدا کے سب اتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں کیا کر سکو مقابلہ کر سکو سلا کی خوش خبری کی تیاری کے جوتے ایمان کسی پر نجات کا خود روح کی تلوار سچائی سے اپنی کمر باندھ لو ایمان کسی پر نجات کا خود روح سچائی خدا کا کلام ہے اللہ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ایمان کو کامل کرنے والا اور اس کا بانی کون ہے ہمارا نجات ہندہ کون ہے ہماری سلا کا شہزادہ کون ہے سمجھ رہے نا آپ اور اس کے بعد آپ نے کیا لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کلام میں خدا کون ہے یسو مسیح تو دوسرے لفظوں میں کس کو پہن لیں یسو کو پہن لیں اور جب یسو کو پہن لگے تو آپ کے ویری آپ کے دشمنوں کو آپ نہیں نظر آئیں گے آپ میں آپ کا یسو نظر آئے گا آپ کا مسیحہ نظر آئے گا آپ کا نجات دہنہ نظر آئے گا جو موت پر قبر پر ابلیس پر فتا مد ہے وہ فات ہے اور فات ڈیم کا حصہ ہے وہ آپ کے لوگوں کو آپ میں نظر آئے گا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو فلیپیوں کا حوالہ ہے پہلے باب میں کہ اس نے بھی اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے آلہ ہے یہ صرف نام نہیں ہے جو نام کی جگہ پر یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے انومہ اس نے اس کو انومہ دیا جو سب انومہ وں سے بلاند و بالا ہے انومہ کی دیفینیشن سنیے انومہ کی دیفینیشن ہے اس کا کردار اس کی اس کا اختیار دوسرے لفظوں میں یسو کون ہے یسو یہوا پاک خدا کا اختیار اور اس کا کردار ہے اگر وہ کردار میرے کردار میں نہیں ڈالا میری زندگی میں اس کا کردار نہیں ہے جیسے سکوا یہودی کے بیٹے چیخ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا بدروے کہتی ہے پولوس کو جاتی ہے یسو سے بھی واقف ہیں لیکن تم کون ہو کیونکہ تم اس انومہ کے ساتھ نہیں اس کردار کے ساتھ نہیں جس کردار کے ساتھ پولوس زندہ یسو کی منادی کرتا ہے تم اس کے ساتھ نہیں آئی اس لئے انہوں نے اس کو کیا کر دیا نقصان پہنچ چھے باب کی اٹھار بھی آئی ہر وقت اور ہر طرح سے کیا کرتے رہو رو میں بغیر رو دیا بھی کش نہیں جے اس ٹیم پر لگے گی نہیں ہے تو منظوری کی میں ہو ے گی پاک رو کے بغیر اس کی سٹیم کے بغیر آپ آپ کی دعائیں آپ کی مراجات آپ کی پرستش آپ کی حمد آپ کی خدمت سب کچھ بیکار ہے ایک بے وقت دستا ویز کی طرح جس کے اوپر کسی کی کوئی سٹیم نہیں ہے اس لئے کیا 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 لکھا ہے رو میں دعا کرتے رو ساتھ ساتھ کھولتے فرزت لیں گی ہمارے پاس تو ٹائن نہیں ہے ہم کیسے میں نے لوگوں کو پوچھا کب دعا کرتے ہو کہتے جی دو ڈائم اچھا میں نے جلدی سے پوچھا اس کا مطلب ہے صبح اٹھنے سے پہلے رات سونے کے بعد کہتا ہاں جی کیوں وہ کرتا ہی نہیں تھا اگر کرتا آتا اس کو پتا ہوتا کہ میں کب کرتا میں سبھا اٹھن تو پہلے رات سون تو بات کہ ہاں جی اب سمجھ رہے اس بات کو تو بائیول کیا کہتی ہر وقت اور ہر طرح سے دل میں دعا اور منت کرتے رہو مقدسوں کے لئے تو آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں آپ کی مناجات آپ کی پرستش آپ کی حمد آپ کے گھرانے آپ کی منسٹری آپ کی خدمت آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے حضور قابل قبول ٹھہرے تو روح القصص کی مہور کے ساتھ اس کو خدا کی زورینے پیش کریں خدا آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دیں